موسیقی ہو سکتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہو لیکن یہ سچ ہے کہ دنیا میں صرف ایک ملک ایسا ہے جس سے اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ اور پریشانی ہے اور وہ ہے ایران وہ ایران جسے شیعہ بہل ہونے کی وجہ سے سنی اسلامک ورڈ میں الگ دھلک رکھا جاتا ہے اور شیعہ سنی الگاؤ کے لیے پششمی دیشوں نے بہت محنت کی ہے وہ ایران جس کے پاس تیل اور گیس کے ہونے کے باوجود اس کی قدر نہیں ہوتی وہ ایران جس کی بات جان بوچ کر نہیں سنی جاتی وہ ایران جسے مغربی ملکوں کے ساتھ ہی عرب دیشوں نے بھی 1989 کی اسلامی کرانتی کے بعد سے خود سے دور کر لیا جس پر بھاری پرتیبند لگائے گئے جو اب بھی جاری ہے اور ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے باوجود اس کے وہ ایران پوری طاقت سے اسرائیل اور پششمی دیشوں کو اکیلا چنوٹی دیتا ہے بلکہ کئی بار ثابت بھی کیا ہے کہ وہ صرف گیدر بھبکی نہیں دیتا بلکہ شیر خدا کی مانند دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ ایران کی عوام اپنے لیڈرز کے ایک کال پر سڑکوں پر آ جاتی ہے اتنے سارے بین اور روک کے باوجود ایران نے اپنی اکونومی اور ڈیفنس پاور کو مضبوط کیا ہے اینٹی گورنمنٹ پردرشنوں کو کبھی ہاوی نہیں ہونے دیا آئیے جانتے ہیں کیا ہے ایران کے جذبے اور شجاعت کی اصلی وجہ دراصل انیس سو نیاسی سے پہلے خوبصورت دیش ایران پششیمی ملکوں کے لیے جنت ہوا کرتا تھا یہاں بھی وہ تمام چیزیں ہوتی تھیں جن کی اسلامی طرز زندگی میں سخت منا ہی ہے ایسے میں آیت اللہ روح اللہ خمینی نے شاہ پہلوی کے شاشن کے خلاف زبردست اور لوگ پری اکرانتی کی عوام کا ساتھ ملا راجتنطر کا خاتمہ ہوا اور ایران اسلامک رپبلک بنا اس کے بعد ایران نے اپنے یہاں پیغمبر اسلام کے داماد اور شیعوں کے پہلے امام حضرت علی کا بنایا فقہ سسٹم چلایا یہی وجہ ہے کہ ایران نے اپنے یہاں فقی یعنی سپریم لیڈر کو سب سے اوپر رکھا اس کے بعد دیش کو چلانے کے لیے سرکار چننے کے موڈن کونسپٹ کو بھی اپنایا سپاہ جعفریہ میں فقی کو سب سے اہم مانا جاتا ہے جو لگاتار ویوستہ پر نظر رکھتا ہے اسے ٹوٹنے بکھرنے یا بگڑنے نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ پشم کی طرف سے تختہ پلٹ کی تمام کوششوں کے باوجود ایران کا بہت بڑا طبقہ ولایت فقی یعنی سپریم اتھورتی کے ساتھ رہتا ہے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا آدرش اسلامی شاشن کو لے کر یہی طریقہ کار رہا غور طلب ہے کہ شیعہ خلیفاؤں کے سسٹم کو نہیں مانتے بلکہ اس کے مخالف ہیں اسرائیل کے کنٹرول والی مسجد اقصہ اور فلسطین کی خودمختاری کے لیے ایران شروع سے اسرائیل کے خلاف کھول کر رہا لیکن مذہبی اور احتحاسک جاگرکتہ کے ساتھ ساتھ ایران نے اپنے یہاں ایجوکیشن اور ٹیکنلوجی کو بے حد محتو دیا ایران نے پچھلے پچاس سالوں میں ایک سے بڑھ کر ایک کھوجیں اور ویگیان کے محتوپور پریوک کیے لیکن پرتیبندوں کے چلتے یہ سیکڑوں نئی اجات منظریں عام پر نہیں آ پائیں پھر بھی اس سے وچلت ہوئے بنا ایران نے ان نئی نئی کھوج کا استعمال کڑے پرتیبندوں میں جکڑی اپنی ایکنومی کو مضبوط کرنے میں کیا یہی وجہ ہے کہ ایران بنا کسی سہارے کے ایٹومک پاور بننے کے سفر میں کافی آگے نکل چکا ہے آج کئی مائنوں میں خود مختار خوبصورت اور وشال ملک ایران یہودی اور پششمی طاقتوں سے سیدھی ٹکر لے رہا ہے جبکہ کئی سنی اسلامی ملک چپچاپ امریکہ اور پشے پردہ اسرائیل کے ساتھ ایران کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں موسیقی